کسی نے حضور کو سلام دیا تھا کہ یہ سلام اپنی امت کو دے رہا ہے حضور علیہ السلام نے یہ سلام پھر پوری امت تک پہنچایا اور اگر آپ تک پہلے نہیں پہنچا تو آج آپ کو سلام حصول کر دیجئے ورزت عبداللہ ابن محصور رضی اللہ تعالیٰ نو سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میراج کی شب جب میں آسمانوں پہ گیا تھا تو میں ملا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام انہوں نے مجھے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا کہ اے پیارے محبوب جب آپ واپس جائیں گے تو اپنی امت کو میرا سلام دینا اور حضور نے حضرت عبداللہ ابن محصور رضی اللہ تعالیٰ نو سے مروی ہے کہ یہ سلام امت کو پہنچا دیا تو جن تک ابھی تک نہیں پہنچا تھا آج ان تک یہ سلام پہنچ گیا تو میں مبارک اور تمہیں حضرت عبراہیم نے سلام بھیجا اور سلام بھیجا بھی حضور کے ہاتھ تھا اللہ اکبر کتنے خوش نصیب ہوتوں کہ تمہیں حضرت عبراہیم سلام بھیجے اور سلام لے کر آنے والے حضور اللہ اکبر تو یہ ہمارا عزاز ہے کہ ہمیں یہ عزاز ملا میری خوش قسمتی ما تیرا عمتی یہ میرا اور آپ کا مقدر کہ ہم حضور کے عمتی ہیں ہمیں نبیوں کے سلام آ رہے ہیں تو کہا کہ اپنی عمت کو میرا سلام کہنا اور انہیں میری جانب سے ایک پیغام بھی دینا یہ خبر بھی دینا اور وہ خبر کیا ہے سنو جنت کی جو مٹی ہے وہ بڑی پاکیسہ ہے اور وہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے کھیت بڑے ذرخیز ہیں جو بھی بیج لگاو فوراً ہو گیا آتا ہے تو جو ذرخیز زمین ہوتی ہے تو پھر کسان چاہتا ہے کہ اس میں کچھ ڈال لیں وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ زمین وطر میں ہوتی ہے تو بیج ڈالو گے تو جلدی اگے گا پانچ بیج ہیں جو وہاں بوگے تو وہاں خوبصورت گلاب کھلیں گے وہاں خوبصورت چمن آباد ہو جائے گا وہاں تمہارا اپنا باگ ہوگا اس میں سبحان اللہ کے کچھ بیج ڈال دو کچھ الحمدللہ کے بیج ڈال دو کچھ لا الہ الا اللہ کے بیج ڈال دو کچھ اللہ اکبر کے بیج ڈال دو کچھ لا حولہ ولا قوتہ الا اللہ کے بیج ڈال دو کہا کہ کھیت تیار ہے سوہگا لگا ہوا ہے زمین وطر میں ہے پانی وافر ہے مٹی اچھی ہے موسم خوبصورت ہے انہیں جا کے میرا سلام دینا انہیں کہنا کہ بس بیج ڈال لو اور یہ بیج تمہارے پاس موجود ہے اور اب بھی اگر کوئی بیج نہ ڈالے اکبر نے کہا تھا موسم اچھا پانی وافر مٹی بیج رخیز موسم اچھا پانی وافر مٹی بیج رخیز جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہکان تو کہا کہ یہ پانچ بیج تمہارے پاس رکھے ہوئے ہیں اور یہ بیج ہمیں ہمارے حضور نے دیئے کہا بیج تمہیں دیئے ہیں کھیتی فرشتوں نے تیار کرتی ہے باغ اچھا ہے اور یہ پکی بات ہے تم بیج ڈالوگے تو فصل ہو گئے گی اب وہاں ہوایں چل رہی ہیں کسطوری کی محق سے مشک بار ہوایں تو اب تمہاری مرضی ہے کہ تم بیج لگاتے ہو یا بیج نہیں لگاتے ہو تو کہا کہ یہ حضرت عورہیم نے پیغام بھیجا ہے آپ سب کے لئے حضور کی وساطت سے یہ پیغام آیا ہے کہ جنت کی مٹی تیار ہے اور سہاگہ لگا ہوا ہے پانی بالکل تیار ہے اور کھیت بھی ہموار ہے بس آپ نے جو ہے وہ چھڑکاؤ کرنا ہے بیج کا اور یہ بیج پانچ ہیں اگر تم ڈالوگے تو فصل ہو جائے گی موج کرو گے کبھی دعائیں دو گے کہ کسی نے کوئی نسخہ بتایا تھا تو یہ پانچ بیج کون سے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت اللہ باللہ تو یہ پانچ بیج ہے بونے کے لئے ہی تو ہم یہاں آئے ہیں ہم گھر بار چھوڑ کے اس لئے آئے ہیں نا گھر والے پوچھتے ہو کدھر جا رہے ہو ہم کھیتی باری کرتے جا رہے ہیں ہم کچھ بیج لگا کے آئیں گے انشاءاللہ پھر جب وہ اگیں گے بڑے ہوں گے تو جنت میں آپ کو بھی اس کی چھوڑ میں بٹھائیں گے تو انہوں نے کہا ہوگا جاؤ تم بھی کھیتی باری کرو تو پیچھے سے ہم بھی فارق نہیں ہیں ہم بھی انشاءاللہ بیج گا رہیں گے تو پڑھئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قبطہ اللہ